موسیقی ایشن گیمز کے منز کرکٹ ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل پاکستان کا افغانستان کو 116 رنز کا حدف افغانستان کی بیٹنگ جاری دوسری جانے بھارت افغانستان کو شکست دے کر فائنل پر پہنچ گیا سائیفر کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف فیستہ جلد سنائے جانے کا امکان سامباد ہائی کورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات چیف جسے سامر فاروق نے ریمارکس دیئے کوشش کریں گے دو سے تین روز میں فیصلہ دے دیں ہردیب سنگھ کے قتل پر امریکہ بھی بھارت سے ناراض امریکہ نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان کر دیا امریکی سفیر ایر گارسٹری کہتے ہیں امریکہ کو غیر مہینہ مدد کے لیے بھارتی حکام کے ساتھ رابطہ منقطہ کرنا ہوگا نجر قتل پر امریکہ اور بھارت کے ماں بین تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں لاہور میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع تین روز کے دوران سموک کا باعث بننے والی چھے سو انیس گاڑیوں کو جرمانا سی ٹی او لاہور کہتے ہیں بغیر ترپال، ٹرالیوں اور لوڈر گاڑیوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی پاکستانی کوپیما شہروز کاشف نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا شہروز کاشف آٹھ ہزار میٹر سے بلند تیرہ چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوپیما بن گئے سنگمیل چین میں آٹھ ہزار میٹر سے بلند چوٹی کر کے ابھور کیا شہروز عالمی ریکارڈ سے ایک چوٹی کی دوری پر رہ گئے اور آزربائی جان نے متنازع علاقے نگولنو کارابخ کے تین سابق صدور کو گرفتار کر لیا آزربائی جان نے ایک سابق صدر کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ کا طباہ کون آغاز دفاعی چیمپین انگلینڈ کو شرم ناک شکست کیویس نے تتاہی میچ نو وکٹو سے بہ آسانی چیت لیا انگلینڈ کے 283 رنز کے حدف کو کچھ نہ سمجھا کونوے اور رویندرہ نے اکیلے ہی سارا سکور بنا لیا کونوے کے 152 رنز رویندرہ کی 123 رنز کے اننگز 37 اوور میں ہی ناش پورا کر لیا انگلیش بولرز کا مار مار کر بھرکس نکال دیا ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو بڑا جھتکا ان فارم اوپنر شب منگل ڈینگی کا شکار پوک ہے ٹیسٹ مصبت آگیا آسٹریلیا کے خلاف میچ نہیں کھیل سکیں گے بھارتی ٹیم آنچ اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف پہلا میچ کھیلیں گی کیانیڑا کے بعد امریکہ بھی بھارت سے شدید ناراض دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہونے لگے امریکی سفین نے بھارت کے ساتھ سفاریتی تعلقات محدود کرنے کا اعلان کر دیا ایرک گارسٹی نے کہا امریکہ کو قیرموئینا مدت کے لیے بھارتی اوکان کے ساتھ رابطہ منقطع کرنا ہوگا نیچر قتل پر امریکہ اور بھارت کے مبین تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں امریکہ نے خالصتان تحریک کی حمایت کر دی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا سکھوں کے تجاجی مظاہروں کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے بھارت کو ہردیب سنگھ قتل کی تحقیقات میں تاہون کرنا ہوگا نواز شریف کی وطن واپسی نون لیگ دو حصوں میں تقسیم مفامتی گروپ قائد نون لیگ کی واپسی موقع کروانے کے لیے متحرک دوسرا گروپ نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی کا حامی کس گروپ کی تجاویز تصریم ہوں گی صدر نون لیگ شہباز شریف آج ہم پریس کانفرنس کریں گے رہنوان نون لیگ ماریہ مورنگ زیب نے کہا سابق وزیراعظم پریس کانفرنس میں نواز شریف کی وطن واپسی پر گفتگو کریں گے اکیس اکتوبر کو انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن مابس آ رہی ہر چیز کیمت جو ہے چار سال کنٹرول میں رہی جیسے ہی نواز شریف صاحب کو نکالا ملک سے ترگی بھی نکل گئی ملک سے کشانی بھی نکل گئی ملک سے امن اور سکون بھی نکل گئی تو میں مسیحی برادری سکھ اس وہ جو ایک ان کو بے سروسا مانی کا ان کے آدم تھا اور کسور کسی اور کا تھا سوا کسی اور کو ملی اکیس اکتوبر کو نواز شریف نہیں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے تمام سازش کردار انجام کو پہنچ گئے مریم نواز کا نون لگ اکلیتی ونگ اجلاس سے خطاب کہا نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی اور خوشالی بھی نکل گئی نوجوانوں کو مضمون مقاصد کیلئے استعمال کیا گیا آگ اور خون کی ندیاں بہائی گئیں سب کچھ بھلا کر پاکستان کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنی ہے سائفر کیس جیل ٹرائل کے خلاف چیرمن پیچائی کی درخواست پر فیستہ جل سنائے جانے کا امکان اسلامباد ہائی کورٹ نے دو سے تین روز میں کیس کا فیستہ دینے کا اندیا دے دیا چیف جسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے دو سے تین روز میں کوشش کریں کہ فیستہ دے دیں پریس میں آیا کہ اڈیالا جیل منتقلی پر آپ کو اعتراض ہے میں حیران تھا آپ کے اپنی پیٹیشن منظور ہوئی پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں چیف جسس کا وکیل پیچھائی شیرف ظلم روز سے سوال وکیل نے جواب دیا ہمیں تھا کہ اڈیالا میں بی کلاس دے دیں گے لیکن نہیں دی گئی حکومت کا عوام کو ایک اور جھٹکا فی یونٹ بیشنی کی قیمت میں ایک روپے کتر پیسے اضافہ اضافہ مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا کیا سارفین پارکاتے سارف روپے کا اضافی بوچ پڑے گا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا امریکی کرنسی بے حال گراور کا سرسہ جاری انٹرپیک میں ڈالر ایک روپے ستھرہ پیسے سستہ ہو گیا قادر دو سو بھیاسی روپے پینتالیس پیسے پھرا گئی سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجھان سموک کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن لاہور میں آلود کی پھیلانواری گاڑیوں کے خلاف ایکشن تین روز میں 619 گاڑیوں کو جرمانہ کر دیا گیا بغیر ڈھام پر جمپر ٹرالیوں اور دیگر لوڈر گاڑیوں کے خلاف بھی کروائی رات کے اوقار میں شہد کے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی ناکے لگا دیئے گئے پاکستانی خواتین تو گھر سے نہیں نکل پاتی پاکستان میں رہتے ہوئے آپ ماشاءاللہ دنیا کے آلموس سب سے بڑے انٹرنیشنل فورم پہ جا رہی ہیں اور اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے بلیو جا رہی ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیفرنس کہاں پہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے آج آپ یہاں تک پہنچیں ڈیفرنس جو کریئٹ ہوتا ہے یعنی مختلف آپ کیسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کر گزرنے کا آپ کے اندر حوصلہ جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ مختلف ہون دوسروں سے ڈاکٹر فرد آصیف آئی ڈیوی ایف لیڈرشپ فیالرشپ کے لیے پہلی پاکستانی خاتون منتخب ڈاکٹر فرد آصیف کا انتخاب اہم کامیابی ڈاکٹر فرد کی کوشش سنفی مساوات قیام اند کے فروغ میں سرحدیں عبور کر چکی ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسوں میں شرکت کی خواتین کے حقوق پر تفصیلے گفتگو کی پاکستانی کو پیما شہروز کاشف نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا شہروز کاشف آٹھ ہزار میٹر سے بلند تیرہ چوٹیاں سر کرنے والے کب عمر ترین کو پیما ہو گئے سنگے میل چین نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند چوٹی کو سر کر کے عبور کیا شہروز عالمی ریکارڈ سے ایک چوٹی کی دوری پر رہ گئے ایشن گیمز میں مینس کرکٹ بھارت اکوانستان کو نو وکٹو سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا سیمی فائنل کے لیے پاکستان اور اکوانستان آمنے سامنے پاکستان کی بیٹنگ چاری اور نوروی کے مصنف جان فوس نے عدد کا نوبل انعام چیت لیا چونسر سالہ فوس کئی ڈرامیں، نوبل، کہانیاں اور مازا میں لکھ چکے تیریروں کا پچاس زبانوں میں ترجمہ کیا گیا